دانیل پہلا باب شاہِ یہودہ یا حکیم کی سلطنت کے تیسرے سال میں شاہِ بابل نبکت نصر نے یرشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور خداون نے شاہِ یہودہ یا حکیم کو اور خدا کے گھر کے باز ضروف کو اس کے حوالہ کر دیا اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بدھ خانہ میں لے گیا چنانچہ اس نے ضروف کو اپنے بدھ کے خزانہ میں داخل کیا اور بادشاہ نے اپنے خاجہ سراوں کے سردار اسپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفہ میں سے لوگوں کو حاضر کرے وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحبِ علم ہوں جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں اور وہ ان کو قسمیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے اور خداون نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی میمے سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا تین سال تک ان کی پرورش ہو تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں اور ان میں بنی یہودہ میں سے دانیل اور ہننیا اور میسائل اور ازرائیہ تھے اور خاجہ سراوں کے سردار نے ان کے نام رکھے اس نے دانیل کو بیل تشیزر اور ہننیا کو صدرک اور میسائل کو میسک اور ازرائیہ کو عبد نجیو کہا لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی میہ سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے اس لیے اس نے خاجہ سراوں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے اور خداون نے دانیل کو خاجہ سراوں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا چنانچہ خاجہ سراوں کے سردار نے دانیل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے درتا ہوں تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبلون ہوں اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرہ میں ڈالو تب دانیل نے دروگا سے جس کی خاجہ سراوں کے سردار نے دانیل اور ہننیا اور میسائل اور ازرایا پر مقرر کیا تھا کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو دس روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ اور کھانے کو ساغ پاتھ اور پینے کو پانی ہم کو دلوا تب ہمارے چہرے ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں پھر اپنے خادموں سے جو تُو مناسب سمجھے سو کر چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور دس روز تک ان کو آزمایا اور دس روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونک اور تازگی نظر آئی تب دروگا نے ان کی خوراک اور میں کو جو ان کے لیے مقرر تھی موقوف کیا اور ان کو ساغ پاتھ کھانے کو دیا تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بکشی اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا اور جب وہ دن گزر گئے جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا تو خاجہ سراوں کا سردار ان کو نبکد نصر کے حضور لے گیا اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی اور ان میں سے دانیل اور ہننیا اور میسائل اور ازرایا کی مانند کوئی نہ تھا اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے اور ہر طرح کی خرد مندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے دس درجہ بہتر پایا اور دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا